آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف وہ آئے ہم دونوں ساتھ چکلالا ائرپورٹ گئے اور ان سے ملاقات کی تو پھر انہوں نے کیا ریزن دیا آپ کو کوئی کچھ نہیں ادھر بھی میرے سے سوال کیا شوڑ وی کم بیک یہ امریکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میں نے ملیٹری سیچویشن بتا دی یہ پولوٹیکل دیسیجن ہے اب آپ امریکہ خود ہی جا رہے ہیں وہ منڈے والی کانفرنس غتم ہوگی مطلب ہی وہ ٹیکن اپیک اچھا یہ امریکہ کی بھی ادھر گئے اور ادھر یہ اگری کر کے آگئے اور وہ ایک ایسی سٹیج تھی جہاں آپ دونوں کے درمیان کچھ ٹینشن ہو گئی اور جو بعد میں جا کے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹینشن تو ختم ہو گئی تھی اس کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی مطلب جب انہوں نے مجھے چیئرمین بھی بنا دیا ڈیول رول بھی دے دیا کوئی اباجی کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی جہاں آپ بھی تھے یہ بھی تھا اور یہ والد صاحب وہ کیا میٹنگ تھی اس لئے میں کہتا ہوں یہ چیزیں ریالیٹیز ہیں یہ سارا انسیڈنٹ پیشے رہ گیا تھا اب ہم آگے نکل آئے انہوں نے مجھے ٹیلیفون کیا کہ یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں کہ وہ مجھے بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی آجاؤں میں اور مائی وائیس اچھا میں نے اگری کر لیا تو میں اگری کر گیا میں نے کہا کہ میں آتا ہوں تو وہاں کیا بات ہوئی میں تو پنڈی میں تھا یہ لاہور سے بول رہے تھا تو پھر ان کا دوبارہ ٹیلیفون آیا کہ آپ کیسے جائیں گے کیسے آئیں گے میں نے کہا میں ادھر آ جاؤں گا میں لاہور آ جاؤں گا ادھر آپ کی ساتھ مل کے چلا جاؤں گا تو انہوں نے کہا پھر شام کو آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں لاہور میں تو کھانا گایا آپ ہمارے ساتھ میں نے کہا میں کھانا پی ہا جاؤں گا میں اور تو میں سیلیف وائیس وائیس انہوں نے رائی وینڈ فر دینر آنہ اس انویٹیشن ادھر اب باجیشہ ملکات ہوئی اچھا تو کیا انہوں نے کچھ مطلب مرم پٹی کرنے کی کوشش کی یا وہ اس کی ضرورتی نہیں تھی نہیں نہیں مرم پٹی بہت زیادہ کی بڑی انٹریسٹنگ باتیں باتیں ہو رہی تھی جن میں انہوں نے شعباز بھی تھے اور نواز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے اور شعباز کی بیگم بیٹھ ہی نہیں تھی انہوں نے بلکل کلی مجھے کہا کہ یہ دونوں ان کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کچھ کریں اور اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ یہ آپ بیٹھے کی طرح ہے مجھے بتائیں آپ یہ کبھی جس پہ نواز شریف صاحب کہنے لگے کہ یہ کیوں ہوگا کہ ہم ان کے خلاف ہوں گے یہ انہوں نے کہا بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی اس میں مجھے شک نہیں ہے مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں پھر میں عمرہ پہ گیا ان کے ساتھ عمرے سے واپس آئے ہیں اور وہ میرے خیال میں آٹھ دس دن پہلے تھا یہ جب میں سری لنکا گیا ان سے میں نے آپ کو اس لیے سوال پوچھا پتا نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ جب جنرل عاصف نواز آرمی چیف تھے تو ان کی بھی کوئی تلخی ہو گئی تھی نواز جی صاحب کے ساتھ اور پھر وہ بھی ابا جی نے پھر ان کو بلایا تھا اور وہاں بلکل اسی قسم کی بات ہوئی انہوں نے جنرل صاحب کو کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں یہ بلکل کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ ان کا خیال رکھیں آپ کا خیال رکھیں گے اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوئے اس قسم کی باتیں وہ اس وقت بھی ہوئی تھی تو یہ پناہ نہ آپ کو اصلاح تھا ابا جی یہ رول پلے کرتے تھے اب مجھے پتا تھا ابا جی اگر انفلوینشل تھے تو ایسے گوڈا ایسے کوئی انفلوینشل تھے تو ایسے گوڈا ملے باہی رسکٹیم فور دائٹ اور انہوں نے مجھے بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کیا تیریٹڈ می لائک لائک سن ادھر بیٹھے بہت خاتے تبادا یہ اچھی باتیں ہوئی اس کے بعد مجھے نہیں مانن کیا ہوا اس کے بعد کوئی ہوا ہی نہیں کوئی جھگڑے ہی نہیں ہوا کوئی جھگڑے ہی نہیں ہوا اب آپ جب پاکستان کے طرف دیکھتے ہیں یہاں سے مسائل کتنے ہیں آپ پور امید ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری اسٹرک سیویلین آپ کے خیال ہے یہ ہمیں کرائیسس سے پل آؤٹ کر لے گی یا آپ کے خیال ہے پھر کرائیسس کوئی نہ کوئی ہوگی دیکھیں کرائیسس بہت سیریس ہے ٹیرریزم کا کرائیسس ہے جس کی چار اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ کوئی اقدم ٹھیک نہیں ہو سکے گا اس میں القائدہ کو مارنا ہے ملٹن طالبان کو ڈیفیٹ کرنا ہے طالبانائیزیشن جو پھیلا رہے ہیں اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے ملٹیرلی اور پھر ایک بہت سیر جو اتنے بے گھر ہوئے ہیں انہوں نے ایک تو کامیابی ہے چوتھی چیز جو بہت دینجرس ہے اور جس کو کرنا چاہیے اور جو کوئی کچھ نہیں کر رہا ایکسٹیمیزم انہار سوسائیٹی یہ لال مسجد یہ ادھر ادھر ایوریون نوز جو مدرسہ مسجد مسیود ہونے اسلام آباد مسجدوں میں وہاں سے آئے ہوئے ہیں فرنٹیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اگر سب پہ سٹریٹیجی ہو اور یہ لانگ ٹرم ہے یہ ایکسٹیمیزم ان سوسائیٹی ایک دم نہیں ختم ہوگی اور یہ جب تک کہ یہ ہیں سوات میں we have to have total military presence there has to be a control منٹ وہ تو اب ہو گیا وہ تو اب ہو گیا وہ ختم ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد you will be allowed to take part in politics دل کرتا ہے آپ کو you think you are needed there I don't have to think whether I am needed it is the people who have to think whether I am needed I don't 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 I love this country and I would like to do anything I could sacrifice my life for the country اگر ملک ختم ہو رہا ہے نیچے جا رہا ہے تو ہر پاکستانی کو اگر کچھ کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے Thank you sir Thank you very much Good luck sir Thank you اور اب خبریں تفصیل گسار کنی جاہیے زیاتی کو